اسلام علیکم آج ہم نے بات کریں گے فورنسک سائنس کے بارے میں دیکھیں فورنسک سائنس کے لیے کرمینلسٹکس کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ جی کرمینل لاؤز میں سیویل لاؤز میں سائنس کو اپلائے کرنا اگر میں اس کو بہت ہی آسان لفظوں میں فریز کروں تو کسی بھی کرمینل انویسٹیگیشن میں سائنٹیفک میتھرز اڈاپٹ کرنا یہ ڈیٹرمنٹ کرنے کے لیے کہ کس نے کرم کمٹ کیا ہے کس طرح سے کرم کمٹ کیا ہے ان سوالوں کا جواب حاصل کرنے کے لیے سائنٹیفک میتھرز سے ہیلپ لینا سائنٹیفک میتھرز کو اڈاپٹ کرنا کسی بھی انویسٹیگیشن کے دوران تو وہ انویسٹیگیشن کہلاتی ہے فورنسک انویسٹیگیشن اور اس پروسس کو ایسے ڈسپلن نام دیا گیا ہے فورنسک سائنس کا اس سٹڈی کو فورنسک سائنس کہتے ہیں تو دیکھیں بہت ہی آسان لفظوں میں جو فورنسک سائنس ہے وہ کانٹریبیوٹ کرتی ہے کرائم کی سالونگ میں کس طرح سے انویسٹیگیٹ کر کے کہ جی کاؤز آف ڈیتھ کیا تھا سسپیکٹس کو آئیڈنٹیفائی کر کے اگر کوئی مسنگ پرسن ہے تو اس کی تلاش کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کرمینلز کی پروفائلنگ کر کے بھی تو دیکھیں اب یہ جو فورنسک سائنٹسٹ ہوتے ہیں یا یہ جو فورنسک انویسٹیگیٹرز ہوتے ہیں یہ کرائم سائٹ پہ پہنچ کے سب سے پہلے تو فیزیکل ایویڈنس کو آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں اسے کالیک کرتے ہیں پھر اسے پریزرو کرتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ بھی میکشور کرنا ہوتا ہے کہ یہ ہم نے کوٹ میں پریزنٹ کرنا ہوگا یا ہمیں اس کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کرنا ہوگا تو اس کو ہم بلکل سیف اینڈ ساؤنڈ طریقے سے پریزرو کریں تاکہ یہ ڈسٹروئے نہ ہو یہ خراب نہ ہو اور پھر اس کو لے جا کے انیلائز کرتے ہیں تو ایک طرح سے یہ جو پورا پروسس ہے اس کو کہتے ہیں جی فورنسک انویسٹیگیشن اور جو لوگ اس کو کنڈک کر رہے ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں فورنسک انویسٹیگیٹرز یا ان کو آپ فورنسک سائنٹس بھی کہہ سکتے ہیں اچھا دیکھیں اب تھوڑا سا کر میں اس کی ٹرمینالوجی کو ڈسکس کروں تو فورنسک سائنٹس میں دو لفظ ہیں ایک ہے فورنسک اب دوسرا ہے سائنٹس جو فورنسک کا لفظ ہے وہ ایک لیٹن ورڈ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پبلک ڈسکشن یا پھر ڈیویٹ اب دیکھیں پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو ٹرائلز ہوتے تھے وہ پبلکلی کنڈک کیے جاتے تھے تو ایک طرح سے اس لفظ کی جوڈیشل کونٹیشن ہے ٹھیک ہے نا تو اب ہم جب اس لفظ کو مورڈن کونٹیکس میں دیکھیں گے تو اس کا مطلب نکلتا ہے کوڈ سسٹم جوڈیشل سسٹم ٹھیک ہے تو اب اگر آپ فورنسک کو سائنس کے ساتھ کمبائن کر دیں گے تو اس کا بڑا آسان سا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جی کرائیم کو جو سالف کرنے کا پروسس ہے کرائیم کو جو حل کرنے کا پروسس ہے اس میں سائنٹیفک میتھرز کو اڈاپٹ کر لینا اس میں سائنس کی مدد لے لینا اسی کو کہتے ہیں فورنسک سائنس اور اسی پروسس کو کہتے ہیں فورنسک انویسٹیگیشن اب دیکھیں ہم سب ایک بات جانتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ سائنٹیفک انویشنز ہو رہی ہیں سائنس میں بہت سارے ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں تو اسی طرح فورنسک سائنس میں بھی انویشنز ہو رہی ہیں ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں اور جیسے جیسے یہ سائنس ڈیویلپ ہو رہی ہے جیسے جیسے یہ فورنسک سائنس کا جو آرٹ ہے یہ ڈیویلپ ہو رہا ہے اسی میں سے مختلف قسم کے ڈسیپلنس نکل رہے ہیں اسی میں سے مختلف قسم کے فورنسک سائنٹس نکل رہے ہیں جو کہ مختلف فیلڈز میں سپیشلائز کرتے ہیں جیسے کہ DNA ہے باٹنی ہے ڈینٹسٹری ہے ٹول مارکس ہیں ٹھیک ہے یہ تمام الگ الگ سپیشلائزیشنز ہیں within فورنسک سائنس تو یہ جو فورنسک سائنس کی فیلڈ ہے اس میں مختلف قسم کی سائنٹیفک برانچز آ جاتی ہیں اس میں فیزکس بھی آ جاتی ہے اس میں کیمسٹری بھی آ جاتی ہے اس میں بائیلوجی بھی آ جاتی ہے اور ان تمام برانچز کا مین مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سے فیزیکل ایویڈنس کو ایڈنٹیفائی کر کے اسے ایویلیویٹ کرے اسے اینیلائز کرے اور زیادہ سے زیادہ انفرومیشن ریٹریو کر سکے تاکہ کسی سسپیک کو ایڈنٹیفائی کیا جائے کرائیم کو سولف کیا جائے اب دیکھیں یہ جو فورنسک سائنس کی فیلڈ ہے دنیا بھر میں جتنے بھی کرمینل کیسز ہوتے ہیں ان میں یہ بڑا اہم رول ادا کرتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اوبجیکٹیف فیکٹس کی بیسس پر اپنا آرگیومنٹ پیش کرتی ہے ٹھیک ہے نا جو فورنسک سائنٹس ہوتے ہیں جو فورنسک انفیسٹیگیٹرز ہوتے ہیں ان کی تیسٹیمنی کو ان کی گواہی کو کورٹ میں بڑا ٹرسٹ وردی سمجھا جاتا ہے ان کو ایک کریڈبل سورس آف ایڈنس مانا جاتا ہے کیونکہ وہ سائنٹیفیک فیکٹس کی بیسس پر تیسٹیمنی دیتے ہیں اچھا اب میں ذرا فورنسک سائنس میں جس طرح کے فیزیکل ایڈنس کو کلیک کیا جاتا ہے فیزیکل ایڈنس کو فیزیکل پریسز کو ایڈنٹیفائی کرتا ہے انہیں تلاش کرتا ہے پھر انہیں ایکزیمن کرتا ہے اس میں کس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں اس میں بلیڈ ہو سکتا ہے باڈی کے فلوٹز ہو سکتے ہیں ہیر ہو سکتے ہیں بال ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ہمارے کپڑوں میں جو فائبر مٹیریل ہوتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے پینٹ آ جاتا ہے گلاس آ جاتا ہے دوسرے بلیڈنگ کے مٹیریلز آ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جوتوں کے نشان ہو گئے ٹائر کے نشان ہو گئے کہ جی اس جگہ پہ کتنے لوگوں کے جوتوں کے نشان ہیں اور اگر کوئی آلریڈی سسپیکٹ ہوا ہوا ہے تو اس کے پھر جوتوں کو چیک کرتے ہیں کہ جی یہ اس کے ساتھ میچ ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ٹائر کے نشان کو دیکھا جاتا ہے اسے انیلائز کیا جاتا ہے اور اسی میں فورنسک سائنٹس میں ہی ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ٹوکسکالوجی میں سپیشلائز کرتے ہیں وہ ٹوکسکالوجز کہلاتے ہیں اب وہ کیا کرتے ہیں بھائی وہ کرائیم سائٹ پہنچ کے جس بندے کی باڈی ہوتی ہے اس کو انیلائز کرتے ہیں باڈی کے فلوڈز کو انیلائز کرتے ہیں اس کی ٹیشو اس کی آرگنز کو انیلائز کرتے ہیں کہ جی کہیں اس نے کوئی ڈرگ تو کنزیوم نہیں کیا باتا کہیں اس کو پویزن تو نہیں کیا گیا اگر ایلکوہل پیا ہے تو کتنا ایلکوہل پیا ہے اگر کوئی ڈرگ کنزیوم کیا ہے تو کتنا ڈرگ کنزیوم کیا تھا دوسرے اس کی باڈی میں جو مقتلف قسم کے سبسٹینسز ہیں اگر کوئی انیوزول سبسٹینس ہو تو اس کو ایڈنٹیفائی کیا جاتا ہے اس کو انیلائز کیا جاتا ہے جس کی بیسز پر انویسٹیگیشن کے مختلف ڈوٹس کو کنیک کیا جاتا ہے اور ایک نتیجے پہ پہنچا جاتا ہے تو بہت یہ آسان لفظوں میں فورنسک ٹاکسکالوجی جو ہے وہ مختلف ڈرگز کا مختلف ٹاکسنز کا پویزنز کا ہیومن باڈی پہ جو ایفیکٹ ہوتا ہے اس کی سٹیڈی کو کہتے ہیں اسی طرح آپ دوسرے فورنسک سائنٹس بھی ہوتے ہیں جو کہ فائر آرمز میں سپیشلائز کرتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی وہ کرائم سیٹ پہ پہنچ کے جو بولٹس ہوتی ہیں جو بولٹ ہولز ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے وہ انیلائز کرتے ہیں کہ جی کس طرح سے گولی چلی ہوگی کون سے بندوں کی گولی ہے کتنی دور سے فائر کیا گیا ہے کتنے فائر کیے گئے ہیں کس قسم کے ایکسپلوزز استعمال ہوئے ہیں اور فورنسک سائنٹس کی یہ والی فیلڈ بیلسٹکس کلاتی ہے اور اسی طرح فورنسک سائنٹس میں جو سب سے اولڈسٹ ترین ٹیکنیک ہے وہ جی فنگرپرنٹس کی وہ کرائم سین پہ پہنچ کے جو فنگرپرنٹس ہیں ان کو انیلائز کرتے ہیں وہ فنگرپرنٹس کو آکے سیکیور کرتے ہیں اور پھر اس کو انیلائز کرتے ہیں کہ یہ کس کے فنگرپرنٹس ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی انسان کا فنگرپرنٹ ہوتا ہے وہ اس کی یونیک آئیڈنٹیٹی ہوتی ہے وہ کسی دوسرے انسان سے نہیں ملتی تو یہ جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں یہ بڑا credible source of evidence ہوتے ہیں پروف کرنے کے لیے کہ جو suspect ہے واقعی اس نے crime commit کیا ہے کہ نہیں اسی طرح forensic science میں دوسرے ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو کہ computer technology میں بڑے expert ہوتے ہیں وہ crime scene پہ پہنچ کے جو جتنا بھی digital evidence ہوتا ہے اس کو preserve کرتے ہیں اس کو analyze کرتے ہیں اس میں سے data retrieve کرتے ہیں تو بہت ہی آسان لفظوں میں crime scene پہ جو blood ہے اس کو analyze کیا جاتا ہے جو hair ہے وہاں پہ اس کو analyze کیا جاتا ہے کوئی body کا fluid ہے سیمن ہے اس کو analyze کیا جاتا ہے DNA samples رکٹے کیا جاتے ہیں especially یہ جو murder کے crimes ہوتے ہیں sex crimes ہوتے ہیں وہاں پہ DNA samples, body کے fluids hair samples, fingerprints یہ تمام چیزیں بڑا اہم رول ادا کرتی ہیں suspect کو identify کرنے میں اچھا تھوڑا سا میں اب کچھ terminology کو revise کر دیتا ہوں اب دیکھیں انسان کی body پہ drugs کا جو اثر ہوتا ہے drugs کی جو study ہے ان کے جو effects human body پہ اس study کیلئے لفظ استعمال ہوتا ہے toxicology کا اور یہ جو body کے fluids کی study ہوتی ہے اس کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے serology کا اور یہ جو fire arms کی study ہوتی ہے اس کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے ballistics کا تو یہ forensic science کے اندر بے تہاشا قسم کی الگ الگ branches ہیں اور ان کے علاوہ بھی اور بہت ساری ہیں جیسے کہ forensic accounting ہوتی ہے وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو forensic accounting ہوتا ہے وہ اپنی skills کا استعمال کرتا ہے embezzlement کے cases ہو گئے financial fraud کے cases ہو گئے bankruptcy کے cases ہو گئے اور insurance claims کے cases ہو گئے اب ان تمام cases میں جہاں جہاں crime involved ہوتا ہے وہاں پہ forensic accountant جو ہے وہ اپنی skills کے through investigation میں help کرتا ہے اور اس کے علاوہ ایک بڑی اہم terminology ہے وہ کہلاتی ہے forensic pathology اب دیکھیں یہ جو forensic pathologists ہوتے ہیں یہ determine کرتے ہیں کہ جی cause of death کیا تھا کس طرح سے یہ autopsies perform کرتے ہیں جیسے بڑا common سا لفظ ہے post-mortem کا تو یہ post-mortem perform کر کے autopsie perform کر کے determine کرتے ہیں کہ جی cause of death کیا تھا natural causes کی ورے سے death ہوئی ہے suicide کی ورے سے death ہوئی ہے یا پھر homicide تھا murder تھا تو یہ body کے fluids کو examine کرتے ہیں یہ body کے tissues کو organs کو examine کرتے ہیں تاکہ یہ determine کر سکیں کہ جی cause of death کیا تھا اور اس کے علاوہ ایک کہلاتی ہے forensic engineering اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی مختلف قسم کے structures کو study کیا جاتا ہے ان کے mechanism کو study کیا جاتا ہے مثال کے طور پر کوئی vehicle ہے گاڑی ہے کوئی building کا structure ہے کوئی machinery ہے تو پھر اگر کسی crime scene کے دوران کوئی machinery failure کی ویڈا سے کوئی crime commit ہوتا ہے یا کسی کی جان کا نقصان ہوتا ہے تو یہاں پر جو forensic engineer ہے وہ اپنی skills کے through investigation میں help کرتے ہیں اور اس کے علاوہ forensic investigations میں مختلف قسم کے experts ہوتے ہیں specialist ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ballistics کی مثال دی تھی جو کہ fire arms میں specialist ہوتے ہیں اسی طرح سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ blood spatter کو analyze کرتے ہیں کہ جی کس طرح کا blood spatter تھا اس کا کیا size تھا blood stains کس طرح کے تھے اس کا کیا pattern تھا اس سے پھر وہ identify کرتے ہیں کہ جی کس قسم کا weapon استعمال ہوا ہوگا اس کو کتنی force سے hit کیا گیا ہوگا اس کو کتنی دفعہ strike کیا گیا ہوگا اور اس کے علاوہ DNA analysis میں experts ہوتے ہیں specialist ہوتے ہیں جو کہ identify کرتے ہیں کسی بھی individual کے sample of hair کی مدد سے body کے fluids کی مدد سے saliva کے مدد سے blood کی مدد سے semen کی مدد سے especially یہ جو sex crimes ہوتے ہیں murder کے crimes ہوتے ہیں اس میں suspect کو identify کرنے میں DNA analysis کا بڑا رول ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک ہوتے ہیں trace evidence analysis کے experts اب یہ کیا ہوتے ہیں دیکھن trace evidences جو ہوتے ہیں small bits of evidence ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے evidences ہوتے ہیں مثال کے طور پر fibers ہو گئے hair samples ہو گئے dirt ہو گئے grass ہو گئی یہ تمام چیزیں جو crime scene پر موجود ہوتی ہیں یہ investigation میں help کرتی ہیں اور کسی نہ کسی طرح سے جو actual culprit ہوتا ہے جو criminal ہوتا ہے اس کو identify کرنے میں help کرتی ہیں اور اس کے علاوہ forensic science میں ایک اور field ہوتی ہے یہ کہلاتی ہے forensic anthropology اب forensic anthropologists جو ہوتے ہیں وہ اپنی knowledge کا اپنی skills کا استعمال کرتے ہیں human remains کو study کرنے میں مثال کے طور پر اس کی bones ہو گئی اس کا skeleton ہو گیا اب اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے دیکھن کسی بھی individual کے skeleton کو study کر کے اس کے skull کو study کر کے یہ determine کیا جا سکتا ہے کہ اس کی age کیا تھی اس کا sex کیا تھا اور اس میں اس چیز میں بھی مدد دو سکتی ہے کہ جی cause of death کیا تھا اور کس طرح کا weapon استعمال ہوتا اور اس کے علاوہ ایک field کہلاتی ہے forensic entomology اب forensic entomology میں یہ ہوتا ہے کہ جو crime scene پر insects ملتے ہیں ان کی study کی جاتی ہے اب وہ alive ہو یا dead ہو لیکن یہ ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ جی جو crime scene ہے وہ actual میں کہاں پہ ہوتا تھا اس کی کیا location تھی کیا اس victim کو کسی قسم کے drugs دیے گئے تھے اور اس کا time of death کیا تھا کس وقت وہ شخص جو ہے expire ہوا تھا اور اس کے علاوہ ایک اور field ہے وہ کہلاتی ہے forensic psychology دیکھیں forensic psychology میں یہ ہوتا ہے کہ جو criminal ہوتا ہے جو culprit ہوتا ہے یا جو attacker ہوتا ہے اس کے thoughts کو study کیا جاتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہا تھا اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا اس نے کیوں یہ crime commit کیا ہے اس کے پیچے کیا reason تھا کیا وہ revenge لینے کے لئے کیا ہے کیا وہ پہلے planning کر کے آیا تھا کہ میں یہ crime commit کروں گا کسی emotion میں burst ہو کے crime commit کیا ہے تو ایک طرح سے وہ crime scene کو observe کرتے ہیں اور وہ چیزوں کو دیکھ کے evidences کو دیکھ کے بھی determine کر پاتے ہیں کہ جی یہ burst of emotion کا act لگ رہا ہے یا pre-determined act لگ رہا ہے کہ پہلے سے planning کر کے کیا ہے یا کوئی revenge کا act لگ رہا ہے تو ایک بار جب وہ suspect پکڑا جاتا ہے تو وہ جو forensic psychologist ہوگا اب وہ determine کرتا ہے کہ جی یہ sound mind کے ہیں کے نہیں یہ mentally stable ہیں کے نہیں اور even یہ جو suicide cases ہوتے ہیں اس میں بھی investigators examine کرتے ہیں کہ اس victim کی life کیسی تھی جس کی basis پہ وہ پھر conclusion drive کرتے ہیں کہ جی وہ act purposeful تھا یا ایک accident تھا اب دیکھیں forensic science میں دوسری بے تہاشا قسم کی الگ-الگ branches ہیں الگ-الگ fields ہیں الگ-الگ specializations ہیں لیکن جو forensic science کی terminology ہے یہ ایک general term ہے اور اس کے اندر یہ تمام scientific processes یہ investigation کے methods اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اس میں DNA coding آ جاتی ہے اس میں toxicology آ جاتی ہے اس میں serology آ جاتی ہے اس میں ballistics آ جاتے ہیں اس میں psychology آ جاتی ہے pathology آ جاتی ہے entomology آ جاتی ہے archeology آ جاتی ہے اور forensic dentistry بھی آ جاتی ہے دیکھیں forensic dentistry میں یہ ہوتا ہے کہ victim کے اوپے گر کسی قسم کے bite marks ہیں دانتوں کے نشان تو انسان کے دانتوں کے بھی جو ہیں وہ distinct patterns ہوتے ہیں اس کی basis پہ بھی suspect کو identify کیا جا سکتا ہے even یہ جو انسان کے jaw کا shape ہوتا ہے اس کی basis پہ age determine کی جا سکتی ہے gender determine کیا جا سکتا ہے اور even DNA میں help ہو سکتی ہے تو ایک طرح سے یہ جو bite marks ہوتے ہیں کسی بھی چیز پہ اس کو بڑا اہم physical evidence مانا جاتا ہے اور اس کے علاوہ cyber forensics ہیں تو یہ ہمارا آج کا lecture تھا forensic science کے بارے میں اب انشاءاللہ ہم آگے lecture ملاقات کرتے ہیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ